پنجاب انویسمنٹ کانفرنس دوہزار دس سے خطاب کرتے ہوئے وزیرالہ پنجاب میاں شہباز شریف نے کہا کہ صوبے میں سرمایہ کری کے لیے حکومت تمام وسائل بروے کر لا رہی ہے سرمایہ کرو اور ان کے سرمایہ کو مکمل تحفظ فرام کیا جائے گا وزیرالہ نے کہا کہ دیشتگردی کے خاتمے اور سازگر کاروبری محول کے بغیر نہ سرمایہ آئے گا اور نہ ہی ترقی کی جا سکتی ہے ؟ جیے فکر من علию،概 معاواہ یویی سیاری جیشوردہ در موک ح afore للاغی گزیر جو سنوید برد ہے لہت چیزیانت کیwide رکھ سے مشہریب کیا ہے کے لیے پر اور کے فختراح میں جو خود ہوئے سرمایہ کر وہ کعیоров سے غزر آئے گزر کاروباری برادری کے نمائندوں نے شرکت کی کاروباری طبقے کا کہنا ہے کہ سرمایہ کاری کانفرنس کا انعقاد صوبائی حکومت کی بہترین کاوش ہے نہ صرف پنجاب بلکہ ملک بھر میں سرمایہ کاری کے بیشمار مواقع ہیں کاروباری طبقہ اور حکومت دونوں کا ماننا ہے کہ دیشتگردی ایک عارضی مسئلہ ہے جس پر قابو پا لیا جائے تو ملک میں سرمایہ کاری کی شراب بڑھ سکتی ہے لیکن پہلے مقامی کاروباری طبقے کو آگے آنا ہوگا تب ہی غیر ملکی سرمایہ کر پاکستان کا رخ کریں گے مجھے امید ہے کہ یہ حالات انشاءاللہ زیادہ عرصے تک نہیں رہیں گے اور یہ حالات جسی طرح جو ہے وہ امپروو ہوئے تو کیونکہ اس وقت پاکستان میں مختلف بزنسز جو ہے وہ اچھے اچھا کر رہے ہیں اتنے ڈیفکل حالات ہوتے ہوئے پاکستان میں سب سے زیادہ کورولاز بکی ہیں اس پچھلے سال دو سال کے اندر تو یہ انڈکیٹ کرتا ہے کہ ہماری جو ڈومیسٹک اکنومی ہے اس کے اندر بہت زیادہ سٹرنٹھ موجود ہے اور اگر یہ جو ہمارے لائن آڈر سیچویشن ہے یہ امپروو کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں تیز رفتار اکنومی گروہ جو ہے وہ اس میں اچھیو کرنے میں زیادہ آسان ہی ہوگی دومیسٹک انویسٹر ہے اپنے جوائنڈ وینچر کے لیے سب سے بہترین دنیا کا پارٹنر لے کے آ جائے گا پنجاب انویسٹرین کانفرنس میں سرمایہ کاروں کی دلچسپی اور اس دوران تیہ پانے والے موہدے اس بات کا مو بولتا ثبوت ہیں کہ تمام تر مشکل حالات کے باوجود سرمایہ کار آج بھی یہاں سرمایہ کاری کے خواہش مند ہیں صرف ان کا اعتماد بہال کرنے کی ضرورت ہے کیمرمنٹ ٹیپو منیر کے ساتھ امران ادنان سٹی ٹوٹی ٹو پی سی ہوتل